ممبر نور پجلوہ بار لائک سدھ ترام استاد محترم کرم فرما حضرت علامہ مولانا قاری والید علی نوری الشفی صاحب قبلہ نقیب اہل سنر حافظ وقاری عبدالقادر صاحب قبلہ مدہی خیر النام حافظ وقاری شہنس آلم صاحب قبلہ گلے باغی رسالت مدہی خیر النام حافظ وقاری عبدالرشید صاحب فتح پوری کس کس کا نام لوں ممبر نور پر جو بھی یہ جگہ پر بیٹھا ہے لائک سدھ ترام ہے معزز سامین اکرام حضرین بزمہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباد اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنتو باللہ آمنتو باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسول اللہ نبی جلل مین المتین الكریم ونحن علا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے حضرات چند لمحے میں آپ تمامی حضرات کے گوش و گزار کچھ باتیں کروں گا آئیے وقت کو زائع نہ کیا جائے بہت پیجی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر آقای کریم رحی صلات و تسلیم کی بارگاہ میں بلند آباس سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ سیدنا مولانا مسلیم صلات و سلام علی کے آرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات قابل مبارک بات کان مئی کے زندہ دل مسلمان آپ ہیں کہ آپ نے اپنے گاؤں میں سرکار دو عالم کان فرنس کا انقاد کیا کمیتی کے نوجوان حبیبی یک گروہ کے بچے اللہ تمامی بچوں کو سلامت رکھے حضرات دیکھ رہے ہیں میرے بعد استاد گرامی حضرت اللہ مولانا کاری واجید علی نوری اشفی مدہ زندہ العالی و نورانی کا خطاب ہونا ہے اور میرے بعد شاہکار ترنم بلبل باقے مدینہ اندلی بے گلشن بغداد جناب قاری عبد الرشید صاحب وارسی فتح پوری ان کا بھی اس مائک پر آنا ہوگا اور ان سے بھی مدہا سرائی سماعت کریں گے آئیے حضرات اپنے عادت کے مطابق ایک مطلع دو شیر پڑھتا ہوں اگر آپ تمامی حضرات پریشان نہ ہوں تو بلند آواز سے درد پاک سنا دیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وارک وصلی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع حاضر کر رہا ہوں ملہدہ کرنے جوہ کمین کے جلبوں کو بولے تو اور آہستہ سے بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جب آپ آہستہ سکھنا اچھا بولتے ہیں تھوڑا سا زور سے بول دیں سبحان اللہ بلہدہ کر لیں اے جوہ کمین کے جلبوں کو سجانے والا اگر اسے سے ملتا جلتا ایک مطلع اور کہہ دوں کہ رب نے یہ چاند ستارے نہ سجائے ہوتے اگر اسی کو سننا چاہتے ہیں بولیں سبحان اللہ رب نے یہ چاند ستارے نہ سجائے ہوتے ہیں رب نے یہ چاند ستارے نہ سجائے ہوتے ہیں رب نے یہ چاند ستارے نہ سجائے ہوتے ہیں میرے سرکار میرے سرکار جے دنیا میں نہ آئے ہوتے میرے سرکار جے دنیا میں نہ آئے ہوتے میرے سرکار جے دنیا میں نہ آئے ہوتے یہ بھی شیر بطور خاص ملاحظہ فرمالے الحمدللہ اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے قرم فرما استاد اگرامی حضرت اللہ مولانا قاری واجد علی نوری صاحب اشرفی مدد ذلہ علی و نورانی الحمدللہ جن کی تربیت سے آج یہ کم عقل سمجھ دیجئے یا ایک چھوٹا صدقہ صحیح الحمدللہ سرکار آقای قریب علی صلات و تسلیم میرے مصطفیٰ کا صدقہ اور استاد محترم کا قرم ہے الحمدللہ کی آگنا چیز فیروز حبیبی کی پہچان ایک صلاح تو ہوگی ہے دعا کریں کہ پروردگارِ عالم ہمارے استادے گردے کے حضرت اللہ مولانا قاری واجد علی نوری اشرفی کہ عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائی اور قیام قیامت تک ان کا سایہ زیرے تا قدم زیرے تا قیامت ہمارے سر پر رہے آمین کہ دے کہ استاد محترم کے عمر میں اللہ برکت عطا فرمائی حضرات ہر استاد ایک طرح نہیں ہوا کرتا الحمدللہ میں جانتا ہوں میں حضرت کی بارگاہ سے تربیت حاصل کیا ہوں کہ حضرت نے میرے ساتھ کتنی میند کی ہے الحمدللہ آج حضرت کا کرم ہے کہ آج حضرت میں سامنے بولا ہوں مجھے بہت خوشی منسوس ہوئی ہے الحمدللہ حضرت واقعی ہم لوگوں نے کئی گروپ تھا ہمارے لوگوں کا کئی بچے تھے ایک ایک نہیں قریب سو سو گروپ تھا بچوں کا مگر الحمدللہ استاد محترم بہت چاہتے تھے رات میں بھی دن میں بھی جب چاہیں حضرت سبق سنانا ہے حضرت یہ چیز پوچھنا ہے الحمدللہ حاضر جواب دیتے تھے یہ استاد محترم کا کرم ہے بیرکیپ میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ چاہوں گا کہ پوری ہوتی نا کہہ دے سبق سنانا ہے پوری ہوتی نا کبھی حضرت آدم کی دعا 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 پوری ہوتی نا پوری ہوتی نا کبھی حضرت آدم کی دعا گر وسیلہ گر وسیلہ نا محمد کا لگائے ہوتے گر وسیلہ نا محمد کا لگائے ہوتے گر وسیلہ نا محمد کا لگائے ہوتے اور ذات وقت نہیں ہے یہ بھی شیر وہ تو رہے خاص ملاحظہ فرما لیں کہ ہم کو فیر دوس دو ماں دعا موکے سبب ملے جاتی ہم کو فیر دوس دعا موکے سبب ملے جاتی ہم کو فیر دوس دعا موکے ہم کو فیر دوس دعا موکے سبب ملے جاتی ہم کو فیر دوس اپنے ماں باپ کے جو پاؤں دبائے ہوتے میرے سرکاری جو دنیا میں آئے ہوتے محمد روح محمد علی locks تلابت کرنے کا شرفہ حاصل کیا اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم میں انشاءت فرماتا ہے جس کا لفظی معنی ترجمہ من قرآن کریم من اللہ نور و کتاب مبین جس کا علماء اکرام مفسران اکرام ترجمہ کرتے ہیں تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب نور سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے کتاب سے مراد کتاب مبین سے مراد قرآن کریم کی ذات ہے ازاتِ گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نور ہے سنے میرے آقا نور ہے تبی تو رب نے فرمایا قد جاکن من اللہ نور میرے آقا نور ہے نور کس طرح سے ہے کہ جب رب قدیر نے زمین کو نہیں پیدا فرمایا تھا آسمان کو نہیں بنایا تھا شجر کو نہیں پیدا کیا تھا کمر نہیں بنایا تھا الگرز دنیا کی کسی شئے کا وجود نہیں کیا تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا اپنے نور سے کچھ نہیں تھا نہ زمین نہ آسمان نہ چان نہ سورج نہ ستارے نہ پہاڑ نہ دریہ دنیا کی کسی شئے کا وجود ہی نہیں تھا یا تو پروردگارِ عالم تھا یا پروردگارِ عالم نے جو اپنے نور سے اپنے نور کی تخلیق کی تھی اپنے حبیب کا نور تھا باقی کچھ نہیں تھا نہ کب تھا نہ اب تھا نہ جب تھا نہ یا تھا نہ بات کچھ نہیں تھا وہ جب نور اپنے محبوب کا رب قدیر نے آقے کریم علیہ السلام تسلیم کا جب نور بنایا نا نور بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامِ قربے خاص میں چالیس سال تک رکھا رکھنے کے بعد اپنے اشارت فرمایا اے فرشتہ سنو اب میں دنیا کو بنانے والا ہوں اے فرشتہ سنو اب میں دنیا کو بسانے والا ہوں اے فرشتہ سنو اب میں انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہوں فرشتہ ارد کرتے ہیں پروردگارِ عالم تو انسانوں کو بنائے گا انسان دنیا بسائے گا مولا انسان زمین پر جائیں گے لڑائی جھگڑا کریں گے تھساب کریں گے چوری زنا کریں گے مولا انسان کی کیا ضرورت ہے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے فرشتہ سنو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے فرشتہ سنو میں اپنے نور سے جس محبوب کی تخلیق کی ہے اس محبوب کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں اپنے ربوبیت کا قرار کروانے والا ہوں اپنے سمدیت کا اعلان کروانے والا ہوں اپنے قادریت کا اعلان کروانے والا ہوں اے فرشتہ سنو اگر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی شائع کا وجود ہی نہ کرنا رب فرماتا ہے فریشتوں تم نہیں جانتا فریشتہ عرض کرتے ہیں مولا بے شک تو جاننے والا ہے الگرہ چالیس سال کے بعد جو قربے خاص میں رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا تھا اس نور کو سامنے رکھنے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے نور اے میرے نور اے میرے محبوب ایک بار کردش میں آجا ایک بار چکر میں آجا ایک بار جھومنے لاکھ وہ نور جھومتا ہے جھومنے کے بعد جیسے ہی ٹھہرتا ہے اس نور کے چاہ ٹکڑے ہوتے ہیں رب قدیر نے ایک سے زمین کو پیدا فرما دیا ایک سے آسمان کو فیدا فرما دیا تا تیسرے نور سے عرض کرسی کی تخلیق کر دی جو چوتھا نور بچا رب نے پھر فرمایا نور ایک بار پھر وزد میں آجا ایک بار پھر کردش میں آجا ایک بار پھر جھومنے لاکھ وہ نور جھومتا ہے جھومنے کے بعد جیسے ہی ٹھہرتا ہے رب قدیر نے وہ نور کے چاہ ٹکڑے ہوئے رب قدیر نے ایک سے جنت کو پیدا فرمایا ایک سے دوزک کو پیدا فرمایا ایک سے ہورو کلمان کی تخلیق کر دی اب جو چوتھا حصہ بچا نور کا جو چوتھا ٹکڑا بچا رب قدیر نے پھر مقامیں قربے خاص میں رکھ دیا چالیس سال تک وہ نور رکھا رہا اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی رب نے انشاءات فرمایا اے میرے نور میرے محبوح قریب آؤ وہ نور قریب آیا رب قدیر نے انشاءات فرمایا اے میرے نور ایک بار پھر وز میں آ جاؤ اے میرے محبوح ایک بار پھر وز میں آ جاؤ اے میرے محبوح ایک بار پھر جھومنے لگا وہ نور پھر گردش میں آتا ہے ہر بار جب گردش میں آتا تھا نور نہیں رکھتا تھا تو چار دکڑوں میں تبدیل ہوتا تھا اب کی چار دکڑے نہیں بلکہ جب وہ نور چکر لگا کر گردش میں آ کر جھوپ کر جب رکا ہے تو چار دکڑے نہیں ایک لاکھ چوبیس ہلا کبوں پیش دو لاکھ چوبیس ہلا نارے تکبیر نارے رسالات مسئلہ کیالا حضرت حبیبی یانگو گروہ نارے تکبیر نارے رسالات